السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاہم اسلام سب سے پہلے تو میں تمام ناظرین کو دل کی اتحا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ تمام ناظرین خوش رہو آباد رہو سلامت رہو آفیت کے ساتھ رہو اور جو احباب مجھے دعاؤں کے لئے کہتے ہیں اور کل بھی ایک سسٹر نے کمیٹس میں مجھے دعا کے لئے کہا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی خوش رکھے آباد رکھے سلامت رکھے آفیت کے ساتھ رکھے اور ان کی بھی نیک حاجات پلی فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین جس طرح کے آپ کو معلوم ہے یہ اسلامی چینل ہے اس میں اسلامی باقعات اور قرآن و سنت کی روشنی میں دنیاوی پریشانیوں کا علاج بتایا جاتا ہے اور فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور اسی طرح الحمدللہ اب اس چینل پر قرآن مجید کی تعلیم کا بھی آغاز ہو چکا ہے جو احباب قرآن مجید خود پڑھنا چاہتے ہوں یا اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں تو یہ میرا وارڈ سیپ نمبر آپ کے سامنے آ چکا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ مکمل تعامن کریں گے اور آپ کے بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ چھے مہینے میں انشاءاللہ آپ کا بچہ قرآن مجید بھی پڑھنے لگے گا اور آپ کو چالیس احادیث بھی زبانی سنائے گا اور بہت سی آپ کو دعائیں بھی سنائے گا اور آپ کو تربیت میں بھی الگ نظر آئے گا کل جو ہم نے خروف پڑھے تھے وہ تھے جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہیں اس میں خروف کو میم با واؤ فا اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ بچے کو ہم دریکٹ مہ بے وے فے پڑھائیں گے یعنی میم کے اوپر زبر لگی ہوگی جب ہم میم کے اوپر زبر لگاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں مے با کے اوپر زبر لگائیں تو کیا پڑھتے ہیں بے واؤ کے اوپر زبر لگائیں تو کیا پڑھتے ہیں وے فا کے اوپر زبر لگائیں تو کیا پڑھتے ہیں فے تو باقی پرانے قائدوں میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے علیف با تا سا اس طرح پڑھایا جاتا تھا اور اس کے بعد غروف کی پہچان کرائی جاتی تھی آگے جا کر اس کو زبر کی پہچان کرائی جاتی تھی لیکن آج کل جو جدید طریقہ آ چکا ہے اس میں یہ طریقہ ہے کہ بچے کو ڈریکٹ میم کے اوپر زبر لگا کر پڑھاتے ہیں میں جب تک اس نے علی بات آسا پہچان کرنی ہے پھر زبر کی پہچان کرنی ہے اس وقت تک بچہ ڈریکٹ ہی پڑھ چکا ہوگا میں جیسے ہی میم کے اوپر زبر نظر آئے گی بچے کو بچہ فوراں پڑھے گا میں باگ اوپر زبر نظر آئے گی بچہ فوراں پڑھے گا اور اس کے بعد ہم نے بچے کو ان حروف کی شکلیں بتائی تھی کہ شروع میں آئیں تو ان کی شکل کیا ہوتی ہے درمیان میں آئیں تو کیا ہوتی ہے آخر میں آئیں تو کیا ہوتی ہے اس کے بعد ایک دعا تھی اور ایک حدیث تھی اور تین اسلامی سوالات تھے آج ہم آگے ان حروف کی مشاک کریں گے کہ ان حروف کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں اب آئیے ڈکھتے ہیں کل بچوں نے یہ حروف پڑھے تھے اور آج ہے ان کا اعادہ کہ ان کو دہرانا کیسے ہے ان کو لوٹانا کیسے ہے ان کو پڑھنا کیسے ہے جب یہ اکٹھے لکھوں گے اب ان کی مشاک کرائی جا رہی ہے کہ وَوَا اور مَا ان کو ملایا تو کیا بن گیا بچے سے ہم پہچان کروائیں گے بے فے بچہ پڑھے گا بچہ خود بخود پڑھنے لگ جائے گا مَا بَا وَا فَا بَا مَا بَا مَا بَا وَا فَا وَا مَا وَا فَا بَا وَا بَا بَا اسی طرح پھر آگے آ جائیں گے آگے آ رہی ہے پہچان کہ بچے کو ہم نے پہچان کیسے کروانی ہے بچے سے ہم سوال کریں گے کہ بتاؤ یہ شروع میں کیا ہے بچہ خود بتائے گا مَا تو اسی طرح ہم یہ لفظ لکھیں گے اور پوچھیں گے اس میں آپ وہ حرف بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہوا ہو بچہ بتائے گا بَا تو یہ لفظ لکھیں گے ہم پھر بچے سے ہم سوال کریں گے کہ اس میں آپ وہ حرف بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہوا ہو بچہ بتائے گا مَا تو یہ ہم لفظ لکھیں گے اور بچے سے پوچھیں گے کہ بیٹا آپ وہ حرف بتاؤ جو آپ نے پڑھا ہو تو بچہ بتائے گا بَا تو اسی طرح ہم یہ لفظ لکھیں گے تو ہم بچے سے پوچھیں گے کہ بیٹا آپ بتاؤ اس میں آپ نے کون سا لفظ پڑھا ہوا ہے بچہ بتائے گا ف اسی طرح یہ لفظ لکھیں گے بچے سے پوچھیں گے بیٹا بتاؤ آپ نے اس میں کون سا حرف پڑھا ہوا ہے بچہ بتائے گا می اسی طرح ہم یہ لفظ لکھیں گے بچے سے پوچھیں گے کہ آپ بتاؤ کون سا حرف آپ نے ان میں سے پڑھا ہوا ہے بچہ بتائے گا ب تو اسی طرح یہ لفظ لکھیں گے بچے سے ہم پوچھیں گے بیٹا بتاؤ اس میں آپ نے کون سا حرف پڑا ہوا ہے بچہ بتائے گا فی اسی طرح یہ لفظ لکھیں گے تو ہم بچے سے پوچھیں گے بیٹا بتاؤ اس میں آپ نے کون سا حرف پڑا ہوا ہے تو بچہ بتائے گا فی تو اسی طرح یہ لفظ لکھیں گے بچے سے ہم پوچھیں گے بیٹا بتاؤ آپ نے کون سا حرف اس میں پڑا ہوا ہے بچہ بتائے گا بی یہ تو تھا آج کا قائدے کا سبق اس کے بعد دعا کل ہم نے پڑھی تھی کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلا برکت اللہ اور آج ہم پڑھیں گے اگلی دعا کہ اگر شروع میں بندہ دعا پڑھنا بھول جائے کھانے کے درمیان میں جاد آئے تو کون سی دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اولہ وآخرہ بس یہ دعا اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھنی ہے حدیث ہم نے کل پڑھی تھی اب شسلامہ بینکم آپس میں سلام کو عام کرو اور آج ہم اگلی حدیث پڑھیں گے السیام جنہ روزہ ڈال ہے اور آگے ہم نے کل اسلامی تین سوالات کیے تھے تو آج ہم اگلے تین سوال کریں گے سوال ہمیں روزی کون دیتا ہے جواب ہمیں روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے اگر بچہ پورا جواب دے دے جواب میں یہ کہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے یہ اچھی بات ہے اگر بچہ اتنا جواب نہ دے سکتا ہو تو پھر جواب میں بچہ صرف اتنا کہہ دے حضرت عبداللہ اور تیسرا سوال کہ قرآن مجید کی کل صورتیں کتنی ہیں جواب قرآن مجید کی کل صورتیں ایک سو چودہ ہیں اور اس کے بعد بچے کو ایک کلمہ پڑھا دیا جائے پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس طرح جب آپ بچے پہ چھ مہینے صرف محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت جلدی قرآن مجید سیکھے گا دعائیں سیکھے گا احادیث سیکھے گا اور اسلام سے اس کو لگاؤ ہوگا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبائیں پھر آل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکیں جزاکم اللہ خیرہ